آپ کے ساتھ راجیش کمار آر جیری سپریم و لالو پرساد یادب کے لیے آج اہم دن ہے جھارکھنڈ ہائی کوٹ میں لالو کی زمانت یاچکہ پر سنوائی پوری ہو گئی ہے لالو کی طرف سے سپریم کوٹ کے ورشتہ دیوقتہ کپل سببل کوٹ میں اپنا پخش انہوں نے رکھ دیا ہے تقریباً سبا گھنٹے تک سببل نے کوٹ میں زمانت کو لے کر اپنی دلیل رکھی اس کے بعد اب سی بی آئی نے میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت کی اپیل کو خارج کیا انہوں نے ویروت کیا اور کہا کہ لالو کا بہتر علاج فیلحال رمز میں چل رہا ہے کوٹ میں سی بی آئی کے وکیل نے بتایا کہ لالو کانسپیریسی میں شامل تھے کیونکہ ان کو پرجی نکاسی کے بارے میں پوری جانکاری تھی آپ کو بتا دی کہ اس سے پہلے عدالت میں سی بی آئی نے زمانت پر بحث کے لیے سمیہ کی مانگ کر لی تھی جسے پیٹ نے سویکار کر لیا تھا اور چار جنوری یعنی کی آج کی تاریخ نردھاریت کی گئی تھی آج بحث پوری ہو چکی ہے دونوں ہی پکشوں کی دراصل چارہ گھوٹالے کے تین ماملوں میں سجا کاٹ رہے لالو پرساد یادم نے عمر اور صحت کا حوالہ دیتے ہوئے دیوگھر چائباسا اور تم کا ماملے میں زمانت کے لیے گیاریس دسمبر کو یاچکہ داخل کی تھی یاچکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ لالو اکتر سال کے ہو گئے ہیں اور ان کو سوگر بلڈ پریشر اس کے ساتھ ہی کئی بیماریاں ہیں چارہ گھوٹالہ ماملے میں اس سے پہلے بھی ان کو زمانت مل چکی ہے یاچکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان گمبھیر بیماریوں کے بہتر علاج کے لیے انہیں زمانت کی سوویدھا ملے آپ کو بتا دیں کہ لالو پرساد 23 دسمبر 2017 سے جیل میں ہیں بیل پیٹیشن کی سنوائی ہو چکی ہے اور جج صاحب نے آرڈر ریزرف کیا ہے اور فیصلہ چند دنوں میں سنا دیں آرگیومنٹ تو ہم دیکھیں آرگیومنٹ کر کے جو وکیل ہے وہ بھئی نہیں بتاتا کہ آرگیومنٹ کیا تھا وہ تو ہم نے کئی آرگیومنٹ کیے تھے سی بی آئی نے اپنے جواب دیئے جج نے اس کو پوری طرح سے سنا اور اب جج صاحب نے کہا ہے کہ آرڈر ریزرف ہے اور جب فیصلہ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے اور بڑی خبر اس وقت پتنا سے لالو کی زمانہ تحجی پر تیج سوی آدم نے کہا ہے کہ ہمارے وکیل نے مجبوطی سے اپنا پکش رکھا ہمیں امید ہے کہ بیل مل جائے گی یہ تیج سوی آدم نے تابعی پکش بیہار ویدھان سبھاپ لالو پرساد کے چھوٹے بیٹے تیج سوی آدم نے پیان دیا ہے کہ انہیں انصاف ملے گا بیل کا جہاں تک بحث تھا دونوں پرساد دوارہ پھوڑی ہو چکی ہے پرساد کو سرکشت رکھا گیا جانتا ہم لوگوں کو جنگاری ہے اور سب کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ایک ایس میں لالو جی کو سپریم کورٹ سے جمانت مل چکی ہے اور اسی کے تحت آپ لیکھئے گا کہ جو باتیں جو کھی ہمارے پرساد جو وکیل کپیٹر بل دین ہے سارے بندو وہاں پر پخش کو رکھنے کا کام کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو ریزلٹ جو ہوگا جو فیصلہ ہوگا پولٹیو ہوگا اور لالو جی کو بیل ملے گی یہ ہم لوگوں پر نیالے پر کورا بھروس ہے اور اس وقت رکھ کریں گے رانچی کان جہاں سے زی میڈیا سواتہ کامران ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کامران کیا جانکاری مل پائی ہے فیصلہ آج ہی آئے گا یا پھر یہ بعد میں آئے گا کل یا اس کے بعد کی تاریخ پر یہ ٹل سکتا ہے فیصلہ کیونکہ جج نے فیصلے کو سرکشت رکھا ہے ایک طرف سے لالو پرسات کے سمرتھک انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بیل ملے گی دوسری طرف سی بی آئی نے بیل کا ویروٹ کیا ہے جب بلکل اگر لالو یادے کے معاملے پر فیصلے کی بات کریں تو بحث پوری ہو چکی ہے لالو یادے کے عدیوقتہ کے طرف سے بھی اور سی بی آئی کے طرف سے بھی اور جو فیصلہ ہے اسے سرکشت رکھ لیا گیا ہے لیکن یہ پوری طریقے سے جج پریسنگ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس دن فیصلہ دیتے ہیں کیا فیصلہ آج ہی سنائی دیا جائے گا یا پھر اگلی تاریخ نردھارت کی جائے گی اس چیز کو لے کر سنشای بھرکر آ رہے جس طریقے سے آج تقریباً دو گھنٹے سے زیادہ وقت چلا اس معاملے پر بحث کے لیے سب سے پہلے کپل سببل نے بحث شروع کی اور سوہ گھنٹے تک لگتار کپل سببل بحث کرتے رہے اور تمام جو چیزیں ہیں لالو یادوں کے طرف سے وہ کوٹ کے سمجھ رکھتے رہے اور اس کے بعد پھر سی بی آئی کے عدیوقتہ نے بھی اپنی دلیل رکھی اور کوٹ نے بحث سن لی ہے بحث پوری ہو چکی ہے اور فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے بلکل کامران تو ظاہر سے بات ہے کہ تمام طرح کے بیان سننے میں آ رہے ہیں حالانکہ جب کپل سببل کوٹ سے باہر نکلے تھے تو کپل سببل نے کہا تھا کہ یہ جد صاحب بتائیں گے کہ ان کو فیصلہ کب دینا ہے تو جو اور وکیل وہاں پر موجود تھے کانون کے جانکار اس وقت کیا کچھ کہہ رہے ایسے معاملوں میں ہوتا کیا ہے جب کپل سببل نے تو صاف کہا ہے کہ کوٹ کے اندر کی کاروائی کو باہر میں ذکر نہیں کر سکتے لیکن جو انہیں عدیبکتہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ کپل سببل نے کافی مضبوطی سے تمام پکشوں کو رکھا ہے اور انہیں یہ امید ہے ساتھ ساتھ جتنے بھی سمرتک ہیں انہیں یہ امید ہے کہ لالو یادوں کو رہت ملے گی کیونکہ سب سے پہلے اگر کپل سببل نے مکھے دو تین باتیں رکھی ہیں جس میں ایک سو بیس بھی کرنیل کانسپریسی کی جو باتیں ہیں جس کے تحت لالو یادوں کو سزا ہوئی ہے اور الگ الگ دھاراؤں کے تحت لالو یادوں کو سزا ہوئی ہے لیکن ایک سو بیس بھی یعنی کرنیل کرنیل کانسپریسی کی تحت جو سزا ہوئی ہے وہ کافی مہتپون ہے تو لالو یادوں کے جو ادیبکتہ ہے کپل سببل نے انہوں نے صاف طور پر جج سے یہ آگرہ کیا ہے کہ جو بھی ایک سو بیس بھی جو دھارا لالو یادوں پر لگائے گئے وہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہیں اور یہ گلت دھارا لالو یادوں پر لگائی گئی ہے کیونکہ لالو یادوں کو محض اس بات کی جانکاری تھی کہ فرضی نکاسی ہو رہی ہے لیکن کرنیل کانسپریسی میں وہ شامل نہیں تھے اسی لیے انہیں ان دھاراؤں سے آزاد کرنے کی بات کیا کہی ہے حالانکہ سی بی آئی نے اس بات کا ویروت بھی کیا تھا سی بی آئی نے کہا تھا کہ لالو یادوں کیوں اگر اس بات کی جانکاری تھی کہ فرضی نکاسی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کرنیل کانسپریسی کے تحت ہی آتا ہے اس کے بعد جو اپروور کا معاملہ سامنے آیا کپل سیمبل نے جو آرسی آرٹیس یعنی دھمکہ شگار سیوید نکاسی کے معاملے میں دو اپروور تھے یعنی دو سرکاری گواہ تھے اس کی بات بھی سیمبل نے کہی تھی تو بحث کامران پوری ہو چکی ہے ایک بھر پھر سے ان کی بیل کھارج کر دی جاتی ہے تو یہ یہاں پر انتظار کرنا ہوگا بہت شکریہ کامران پوری جانکاری کے